جب آپ دین پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ بہن ہے تو وہ ہجاب یا آوائی لینا چاہ رہی اور نکاب کرنا چاہ رہی ہیں وہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے سودی کام کو چھوڑ کے دین پر آنا چاہ رہا ہے جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کی نبی کی سنت اپنا چاہ رہا ہے اور دین پر آنا چاہ رہا ہے جب لوگ اسے دور ہو جاتے ہیں جب اس کے دوست اس کے گھر والے اسے خلاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لیکن یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں آپ سے دور ہو جائیں تو آپ کیا کہیں مجھے میرا عربی کافی ہے مجھے میرا عرب پورا ہے مجھے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی شخص کوئی الہ نہیں ہے صرف وہی عبادت کے لائق ہے علیہ توقل میں اپنا توقل کس پہ رکھتا ہوں اللہ کی زیادہ لوگوں پہ نہیں اپنی جوب بیزس پہ نہیں اپنی سکلز پہ ٹیلنٹس پہ نہیں صرف اللہ کی زیادہ اپنا توقل ہے وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ عرش العظیم کنا پر جب آپ دین پہ آنا چاہیں اور پریشانی ہے آپ کو ہٹ کریں جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں جب دوست چھوڑ جائیں اور آپ کے ماں باپ کو کہیں کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے اور جب ماں باپ کہیں کہ میٹا دھاڑی کو کاٹ تو یا ہجاب لینا چھوڑ دو یا جب ان بہنوں کو ہجاب لینے کی وجہ سے اور نکاب کرنے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی جن کی وہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی زیادہ پہ توقل کریں اور جو شخص اللہ کی زیادہ پہ توقل کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتے ہیں اور اسے کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی زیادہ پہ توقل کرنا it's very important ایک اور fourth point is جو کہ میں اس سے کہہ کروں گا وہ یہ ہے کہ you have to when you have to move away from people away from bad people third point was when people move away from you جب لوگا کو چھوڑ دیں and the fourth point is کہ جب آپ لوگوں سے دور ہونا چاہتے ہیں when you want to leave your bad company when you want to leave your job جس میں سوتھا when you want to leave a gathering جس میں ناشتہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی then you have to put your faithful faith in اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی وہ ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے expect کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات پہ توقل کریں اللہ تعالیٰ قرآن شرماتے ہیں وَتَوَقْلْ اللَّهُ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَةِ جب ایسا ہو تو آپ اللہ کی ذات پہ توقل کریں وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اللہ تعالیٰ یہ آپ پہ دوست کافی ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا ڈسپوزر کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَنْهُمْ تُرِیتُ زِيَةِ الْحَيَةِ الدُنْيَا آپ اپنی آنکھوں کو بھی پھیر کے اپنی آنکھوں لوگوں پہ مت لے جائے گا جو لوگ دنیا کے سیند چاہتے ہیں وَلَا تُعْمَنْ أَوْفَلَّ قَلْبَهُ أَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَهُ وَكَانْ عَبْلُهُ فُرُطًا اور ان کو فولو مت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مت جائیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے خافل ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کو فولو کیا تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ دل اللہ کی ذکر سے خافل بھی ہوتے ہیں ایک شخص جو کہ شاید زمان پر تو سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ اُبھر پڑا ہے لیکن اسے پتہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے خافل ہو تو اصل جو ذکر اللہ اللہ کے وہ کیا ہے کہ جب زبان اور دل کا کنیکشن سٹرونگ ہو دل بھی وہی فیل کر رہا ہو جو زبان بول رہی ہے یہ بہت اپورٹنٹ سائیڈ پوائنٹ تھا لیکن جو اصل پوائنٹ ہوئی کہ بری کمپنی سے دور ہو جائے اور جن کے ساتھ ساری زندگی کے حضر ہی ہے جن کے ساتھ آپ کو اٹھ سارا بیٹھا تھا جن کے ساتھ بہت سٹرونگ بورڈنگ تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایمان میرا خطرے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے move away from them I'm not saying کہ قطع رحمی کر دیں اور آس کے بعد ان کو گانی گلوش دینا شروع نہیں just try to avoid them meet them to give them دعویٰ meet them کہ وہ بھی دینے قریب آج ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے ایمان کا ڈر ہے then move away from them because یہ وہ time ہے جب آپ کو اللہ کی ساتھ پر توقع کرنا ہے اور ان سے دور ہونے اپنے کئی میں جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو بری company ہے نا جو بری دوست ہیں وہ شیطان سے بھی برے ہیں لیکن شیطان تو آتا ہے اور ہمیں بس بسے دیتا ہے اور ہمیں ideas دیتا ہے کہ یہ کام کر لوگوں کام کر لو لیکن برا دوست ہمیں صرف ideas دیتا ہے لیکن he comes and picks us up from our home گاڑی پہ آتا ہے ہمیں لے کے ہم سے وہ گناہ کرواتا ہے sometimes he sponsors it for that sin بہانے بتاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو یہ بولا a bad friend is worse than شیطان اور فرماتے ہیں کہ a bad friend is worse than a snake کیونکہ سام تو ڈس کے ایک انسان کو دنیا کی زندگی سے علا کرتا ہے اور قبر میں لے جاتا ہے مطلب حیات سے life سے جدا کرتا ہے لیکن ایک برا دوست اب وہ اللہ رب العالمین سے جدا کرتا ہے یہ جو دنیا کا جو magic ہے نا یہ حروت اور معروت کے magic سے بھی بدر magic ہے یا حروت اور معروت تو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے میہاں بیوی کو دور کرنے کے لیے لیکن یہ جو دنیا کا magic ہے نا وہ انسان کو اللہ کے ذات سے بھی دور کر دیتا ہے this magic is worse than the magic of حروت اور معروت number fifth point is when you are giving دعویٰ to people when you are calling people to اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ حکمت اور پیار محبت کے ساتھ دعویٰ کریں چیخنا چلانا لڑنا کہنا کہ آپ لوگوں نہیں پتا آپ لوگ جاہل ہیں یہ چیزیں ہمیشہ حکمت سے دعوت دیا کریں لیکن اگر جب آپ دعوت ایک کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پر توقع کرنا ہے اگر لوگ accept کریں تب بھی توقع اللہ کی ذات پر کریں الحمدللہ اللہ بین اعمتی تتمو صالحات اور اگر لوگ reject کر دیں آپ کو بلکل دور ہو جائیں تو پھر تب بھی اللہ کی ذات پر کرنا ہے کیونکہ وہی ہے جو کیونکہ شعیب اللہ السلام یہ ایک زیمپل ہے ہمارے پاس میں اس کو بریف کر دیتا ہوں وہ یہ کہ شعیب اللہ السلام نے جب لوگوں کو پکارا تو لوگوں نے ان کی بات پر جب میں accept نہیں کیا تو انہیں کہا کہ میں تو پھر رب سے مدد باتتا ہوں مجھے پھر رب کافی ہے اور میں اسی میں trust کرتا ہوں نمبر سکس پوائنٹ ہے جو کہ ہم آج پڑھیں گے وہ یہ ہے جب لائف مشکل ہو جائے اس آج کل کے دور ہے لائف مشکل ہو جائے وہ بھی یہ دین پر عمل کا نہ مشکل ہو گیا ہے بہت نکل نہ مشکل ہو گیا ہے کوویڈ نائنکین کا آٹ بریک ہے لوگ پریشان ہیں اس ٹائم بھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات پر توقع کریں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو برائی ہے یہ جو مسئبت ہیں ہمیں کبھی touch نہیں کر سکتی accept اللہ کے ذات نے ہمارے لئے لکھی نہ ہو اگر اللہ کے ذات نے لکھی ہے تبھی touch کر سکتی ہے وہ ہمارا protector ہے وہ ہمارا مولا ہے اور اللہ کے ذات پر لوگ توقع کرنا چاہئے اور مومنین اللہ کی ذات پر توقع کر رہے ہیں تو سبحانہ وتعالیٰ کتنی امیزنگ آئے تھا یہ ہمیں touch نہیں کر سکتا یہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے یہ نہیں لکھا اگر اللہ نے لکھا ہے تو ہمیں touch کرے گا تو having trust and faith اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سے کیسا trust ہونا چاہئے اللہ پر کیسا faith ہونا چاہئے برا faith ہونا چاہئے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیسا پیش آتا ہوں اور جب بھی انسان اللہ کو سکر کرتا اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے ہے کہ یہ COVID-19 یا مجھے کرونا وارث ہو جائے گا میں تو جنت میں نہیں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گی یا میں جہنم میں جا جاؤں گا نہیں سوء الزن باللہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذات پر اچھا یقین ہونا چاہیے ہمیشہ اچھا سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میرے رب میرے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا مجھے اس پینڈیمک سے بچائے گا مجھے بیماری سے بچائے گا مجھے فقر سے غربت سے ہر قسم کے اس سے بچائے گا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دعا کرتے تھے اللہ میں نعمتوں کے سوال سب کے پناہ میں آتا ہوں تحول نعمت اور آپ کے عافیت کی چلے جانے سے میں پناہ میں آتا ہوں اور آپ کے اچانک خیض و غضب کے آنے سے میں پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے نبی جب ہماری دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہاف ہارڈٹ نہیں دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی کا یقین نہیں تھا اللہ کے ذات پر بلکل تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا لازمی قبول کریں گے یہ دعا قصہ کرنے چاہئے اللہ سے دعا قصہ کرو جس طرح کہ تم یقین ہے کہ یہ دعا لازمی قبول ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ یقین اور فیتھ اور توقع انشاءاللہ کے ذات پر کہ یہ چیز ہمیں کم بھی ٹچ نہیں کر سکتی ایکسپٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے لکھی نہ ہو